بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سی ہوں گے آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے تو آج بنائیں گے بیف کوفتے تو بیف کا میں نے کیمہ لے لیا ہے آدھا کلو پانسو گرام کیمہ کو میں نے اچھا بری کروا لیا تھا مشین میں بزار سے کوفتے والا ساتھ ہی میں نے اس میں جو آپ کو سکرین میں پیاس نظر آجیں ایک پیاس اس سائز کا میں نے لیا تھا اور دو انجوہ ادھر کا ٹکڑا لے کے میں نے کیمہ کے ساتھ اس کو اچھے سے بیچ میں ہی پسوا لیا تھا تو کیمہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے تو اس میں اب میں ڈالوں گے دو ٹیبل سپون بھونا ہوا بیسن بیسن سے بائنڈنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے ایک انڈا ڈال دیں گے آدھا کلو کیمہ میں ایک انڈا جائے گا سپائزز میں گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مٹ فیسی ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون زیرہ پورڈر ون ٹی سپون تو ان سب کو ڈال کے اچھے سے سب چیزیں کو مکس کر لینا ہے اور اس کے ہم نے کوفتے بنا لینا ہے جب آپ کیمہ مارکٹ سے لائیں تو لاکھیں آپ اس کو ایسے فیج میں نہ رکھ دیا کریں ایک سٹینر میں ڈال کے نیچے ایک بول رکھ دیں تاکہ جو کیمہ کا اضافہ پانی ہوگا وہ نکل جائے اس سے کیمہ بڑا اچھا سا کوفتے جھوڑ جاتے ہیں جن کے کوفتے نہیں جھوڑتے وہ ایسے کریں تو اب میں نے ایک سرٹن اماؤنٹ لے لیا جتنا یعنی کہ میں نے سائز رکھنا ہے کوفتے کا آپ جتنا سائز رکھتے ہیں آپ اپنے سائز سے رکھ لیں کیونکہ ہر گھر میں مختلف مختلف سائز کے کوفتے بنتے ہیں تو میں نے بالکل میڈیم سائز رکھا ہے جو ہوتا ہے نورملی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کوفتے بنا لینا ہے ہاتھ کو پانی لگا کے یا اویل لگا لیں کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں سائیڈ پہ کرتے ہیں آپ مسالہ ریڈی کر لیں گے تو جگ میں میں یہ دو پیاز اور لسن ان کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے پیس لینا ہے گریوی بنانے کے لیے ان دونوں کو پیس کے پھر ہم گریوی ریڈی کریں گے تو میں ان دونوں کو بلینڈ کر لیتی ہوں تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے ان کا پیس بنا کے تو پھر چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف جی تو پیس بن چکا ہے ایک کڑائی میں ایڈ کر لیں گے جس میں میں نے کوفتے ریڈی کرنے ہیں تو فلیم میں نے آن کر دیا ہے سوری فلیم میں نے آن کر دیا ہے اس میں میں نے کوئی اور چیز ایڈ نہیں کی صرف وہی میں نے پیس ڈال دیا ہے پیاز اور لسن کا اور ساتھ اس میں ون ٹیبل پون بھر کے ادرک کا پیس ڈال دیا ہے اب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں اوئل یا گھی وغیرہ ایڈ کرنا ہے تو تین سے چار منڈ لیں گے ہائی فلیم میں جلدی سے اس کا پانی خوش کر لیں گے تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو دیکھیں پانی بڑا اچھا تھا خوشک ہو جائے اب میں نے اس میں ایک کپ اوئل ایڈ کر دینا ہے اوئل ایڈ کر کے اس کو پیس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منڈ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھے سے بھوننا ہے کہ اس میں سے اچھی سے خوشک آنا لگ جائے براون نہیں کریں گے اس کو بھونیں گے اس میں وارڈ ٹیبل سپون بھر کے زیرہ ایڈ کر دیں گے سفیس زیرہ ساتھ میں دو جار گول والی میں نے کالی میٹس لے لیے سابوت وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو گرم مسائل کو ہم نے اسی پوائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے تو پھر اس کا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل یا آپ کہہ لیں کہ جو دیگوں والے بناتے ہیں نا کوفتے وہ سالن کا آپ کا ٹیسٹ آئے گا تو اس ٹائم پہ بادیان کے پھول دو بڑی لیچی تین چھوٹی لیچی دار چینی سٹکس لونگ ایڈ کر دیں گے اس میں تو اس سے فلیور بڑا انہینس ہو کے آئے گا گریوی کا اچھے سے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے مزید بھون لینا ہے تو کوفتے بنانے کے بعد بیسک جو کام ہے نا وہ اس کی بھونائی ہوتی ہے تو میں نے کوفتوں کو فرائی نہیں کیا اس کو میں نے سٹیم میں بنانا ہے اب اس ٹائم پہ آکے میں نے سارے کوفتے ایسے لگا دینے ہیں پوری کڑائی میں اور فلیم میں نے بلکل دمبلا کر دینا ہے اور اس کو میں نے کور کر دینا ہے دس سے بیس منٹ لگیں گے سٹیم میں کوفتے بڑے اچھے سے براؤن بھی ہو جائیں گے اور بڑے اچھے سے کک بھی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی آپ دیکھتے رہیں تو جب تک کہ کوفتے ہو رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو دیکھیں تقریباً دس منٹ ہونے والے ہیں کوفتے کو تو یہ آپ دیکھیں دس منٹ اس ٹائم پہ آکے ہو چکے تھے ایک سائٹ سے کوفتے بڑے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اور کوک ہو چکے ہیں آپ دیکھیں ہیں سٹیم میں اس کو ہم نے بنانا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ یعنی دم والے فلیم پہ اب اس کی سائٹ چینج کر لیں گے سارے کوفتے کی سپون کے مجھے سے میں نے سائٹ چینج کر لیا ہے دوبارہ سے کور کر دینا تاکہ دوسری سائٹ سے بڑے اچھے سے یہ براؤن ہو جائیں اور کوک ہو جائیں تقریباً دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ کوفتے بڑے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں یہ کوک ہو چکے ہیں اب ہم نے فلیم کو ہائی کر لینا اب بغیرہ ڈرے کسی بھی یعنی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوفتے ٹوٹیں گے آپ نے چمچ کے مجھے سے اس کو اچھے سے ہلانا ہے آپ کے سامنے سارا سالن ریڈی ہوگا تو آپ دیکھیں گے میرا ایک بھی کوفتہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا جب آپ اس طریقے سے کوفتے بنائیں گے تو پھر آپ کے کوفتے بڑے اچھے رہیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بڑے سوفٹ کوفتے بن کے ریڈی ہوں گے اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے سا سا اس میں ہم چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی بھنائی کرتے جائیں گے اس ٹرین پہ آکے میں نے تین ٹوٹیں لیئے تھے چھل کے اتار کے اس کی میں نے پیس بنا لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے ٹوٹیں ڈال کے بھی اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے ٹوٹیں کا پانی خوشک ہونے تک ٹھیک ہو گیا اویل نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی سپائسیز ایڈ کریں گے اس میں تو میرے چینل کی باقی ریسے پیس کو بھی آپ دیکھا کریں مجھے سپورٹ کیا کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بیٹی ضرورت ہے تو دیکھیں کہ یہ نکلنا شروع ہو گیا تھا یعنی کہ اویل نمک ایڈ کیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون صرف مشکہ پورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ون ٹیبل سپون کٹی لال مش حاف ٹیبل سپون لاس میں ون فورٹ ٹی سپون اس میں میں نے ہلدی ایڈ کر دیا ہے بیسک مسائلیں ہر چیز گھر میں اویلیبل ہوتی ہے کوئی میں نے اس میں ڈیبے والا مسائلہ ایڈ نہیں کیا بس آپ یہ سیم میتھر سے بنائیں گے نہ کوفتے تو یقین میں نے آپ سے ہر کوئی یہ ضرور پوچھے گا کہ یہ آپ نے کہاں سمنگوائے ہیں کس نے بنائے ہیں تو اچھے سے اس کی ہم نے بنائی کر لینا ہے مسائلیں ڈال کے تو آپ دیکھیں مسائلیں اچھے سے پون چکے ہیں اب ہم نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے چار سو گرام میں نے دین لے دیا ہے دین کو پہلے ہم نےọnے سپینٹ لینا ہے اور earthquake کو ہم نےam نمہر رژ کر دینا ہے ہم نے جس بھی سالن میں جب دین ایڈ کرنا ہوتا ہے ہمپنے بالکلixe فلیم کو لو کر کر ایڈ کرنا ہے نہیں تو دین پھڑ جائے گا آپ نے دین کو اچھے سے پہلے پھینٹ دینا ہے وہیس کی مددس سے پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے کسی بھی سالن میں ٹھیک ہو گیا اب میں نے فلیم بلکل لو کر دیا تھا اب جب تک دین خود با خود یہ پانی پکنا شروع نہیں نہ ہو جگہ تب تک میں نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا اچھ سے چمچ لاتے رہیں گے اور مکس کرتے رہیں گے جب یہ پکنا شروع ہو جگہ پھر ہم نے اس کا فلیم کو ہائی کرنا ہے اور اس کا بھی پانی ہم نے دین کا خوش کرنا ہے دوبارہ اس کا ہم نے آئل نکلنے کا انتظار کرنا ہے اتنی ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا فلیم ابھی تک لو ہے میں نے ہائی نہیں کیا جب یہ پکنا شروع ہو جگہ یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ اب میں نے ہائی کر دیا میں نے اس میں کٹا زیرہ ڈالا ہے ون ٹی سپون اور پسی کالی میز ڈالیا ہے ون ٹی سپون اب ہم نے اس کی پھر دو سے تین منٹ کے لیے اچھ سے بھنائی کر لینی ہے دین کے پانی کے خوشک ہونے تک اور گھی آئل کے نکلنے تک گھی یا آئل آپ جو بھی یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ اس میں پان سے چھے سبز میچل ایڈ کر دیں گے کاٹنے کے ضرورت نہیں ہے آپ ایسے سابو ڈالیں گے تو بڑی اچھے لگے گی اچھے سے اس کی ہم نے بنائی کر لینی آگی یہ نکلنا شروع ہو گیا آئل یعنی کہ نکل ہے اب میں نے اس میں صرف ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے جتنی میں نے اس کی گریوی رکھنی ہے اب آپ نے اگر گریوی زیادہ رکھنی ہے تو آپ پانے کی کونٹریٹی زیادہ کر لیں اور اس کو پان سے ساتھ میں کے لئے کور کر دیں تھوڑا پکنے لگ جائے آئل نکل آئے تو بہترین سے کوپتے ریڈی ہو چکے ہیں یقین مانیں یہ اتنے ٹیسٹی بن کے ریڈی تین گریوی دیکھیں میں نے اس طرح کی رکھیا ہے اب یہ آپ پہ ہیں آپ گھر میں کیسے کھاتے ہیں ٹھک کھاتے ہیں تو آپ پانی یاد نہ کریں اور اگر آپ بلکل ایسے کی کھاتے ہیں جیسے کی میں نے رکھی ہے تو ایک گلاس رکھ لیں یہ تو زیادہ ڈالیں کوپتے ریڈی ہو چکے ہیں فائنل لک آپ کے سامنے ہیں بہترین سی خوشبو آ رہی ہے یقین مانیں بڑے ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں یہ کوپتے لاس میں اس کو بہت ہر دنیا گارنشنگ کریں گے اور اس کو نان کے ساتھ چاول کے ساتھ اور گھر کی چپاتی کے ساتھ آپ سرف کریں سب انگیاں چاہتے رہ جائیں گے یہ میری گارنٹی ہے تو ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل پل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں اپنے رائے سے مجھے اگاہ بھی کیا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ سے نیکش ریسپ میں ملوں گی اپنا خیار کی گا